اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور زندگی کے نشیب و فراز میں آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں اتا کریں آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انگور کھٹے ہیں بچپن سکت میں آپ نے سٹوری پڑھی ہوگی اردو کے سبجیکٹ میں اور انگلیش میں بھی کہ انگور کھٹے ہیں اور لومڑی باغ میں جاتی ہے جہاں اس کو انگوروں کے بچھے بھوکی ہوتی ہے اور انگوروں کے بچھے نظر آتے ہیں اور وہ ان کو کھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ زیادہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اچھل اچھل کے بہت محنت کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ کھانے کی کوشش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی یا وہ اپنی بھوک نہیں مٹا پاتی جی تو یاد آئی آپ کو سٹوری تو اس سٹوری میں ایک معاشرتی برائی یا اخلاقی برائی جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے اور اس کا نام رکھ دیا گیا انگور کھٹے ہیں حالانکہ وہ انگور جو ہیں جہاں لومڑی چرچر کے کوشش کر رہی تھی اپنی بھوک مٹانے کی وہ اس کی پہنچ سے دور تھے اور پہنچ سے دور ہونے کی وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ یہ کھٹے ہیں اور یہ میرے کھانے کی قابل نہیں ہیں آپ نے گوھر کیا ہوگا جو چیز ہم نہیں ہماری ایکسس میں نہیں پہنچ میں تو ہم کہتے ہیں وہ چیزیں خراب ہیں یا یہ چیز وہ انسٹیٹیوٹی خراب ہے کیوں یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی پہنگ کے پستی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یا آپ جو لینا چاہ رہے ہیں وہ پروڈکٹ ہے بہت اچھی لیکن آپ کی ایڈمٹنی کرتے ہیں کہ میری پہنچ سے باہر ہے میں اس کو ایکسس نہیں کر پا رہا آپ یہ کہتے ہو انگور کھٹے ہیں اچھا اب یہ سٹوری ہمیں سبق کیا دیتی ہے یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم معاشرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے وہ پروڈکٹ صحیح نہیں ہے حالانکہ ہماری استطاعت سے باہر ہے ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ جو میار یا کوالٹی وہ ہے اس کو پہنچیں ہم یہ کہتے ہیں نہیں وہ ہے ہی خراب وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اسے ہم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے قابل نہیں تھی تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے انڈر اسٹیمیٹ کریں ہر چیز کو ہر پروڈکٹ کو ہر اس کو جو ہماری پہنچ کے باہر ہے ہم یہ کیوں نہیں ایڈمیٹ کرتے کہ میری افورڈنگ کے پسٹی نہیں ہے اس کو لینے کی ٹھیک ہے ہاں مجھے اچھی لگی ہے میں لوں گا یا میں لوں گی جب میں افورڈ کر لوں گا یا مجھے یہ پروڈکٹ اچھی ہے دل کو لگی ہے ٹھیک ہے اب انگور اگر کھٹے تھے تو وہ چھلانگیں مارنے سے پہلے بھی تو اس کو نظر آ رہے تھے نا لومڑی کو تو کائنٹلی یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ چھوٹی چھوٹی برائیاں یہ معاشرتی بگاڑ پیدا کریں یہ ہماری سوسائٹی کا علمیہ ہے آپ سارے پڑے لکھے سمجھدار لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی برائیاں کیا ہوتی ہیں تو ان اخلاقی برائیوں میں سے آج ایک کی نشاندہ ہی میں کر رہی ہوں آپ کو تو آئندہ جب آپ کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو یہ مت کہیں کہ انگور کھٹے ہیں یا وہ چیز اچھی نہیں ہے یا وہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے یہ کہیں کہ میں استطاعت نہیں رکھتا یا رکھتی مجھے اچھی لگی ہے اس میں یہ یہ کوالٹی ہے اگر برائی ہے تو اس برائی کو پوائنٹ اوٹ کریں نہ کہ آپ یہ کہیں کہ ساری ہول پروڈکٹ ہی خراب ہے تو امید ہے آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیں گے اور جو معاشرہ ہے اس کو صدھارنے میں میرا ساتھ دیں گے اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور اگر سارے ہم سارے صرف اپنی کریکشن کرنے ہم وہ ایٹیچوڈ بھو روئیے چھوڑ دیں تو دوسروں میں ہمیں آٹومیٹیکل وہ چین جزر آنے لگے گا ہم عام طور پر دوسروں کے کندے پر بندوق رکھتے چلانے کی آتی ہیں تو جو بھی بات ہو سیدھی تو دی پوائنٹ آپ کہیں یہ میرا تجیہ ہے یا یہ میرا انیلیسیز ہے یہ مت کہیں کہ اس نے ایسا کہا تھا تو اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے امید ہے آپ اس چیز کو مدنظر رکھیں گے اور سبسکرائب اور لائک کرنا نہیں بھولیں گے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا